بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور آپ فیملی ویزا نکلوانا چاہ رہے ہیں ویزٹ ویزا تو آپ کیسے نکلوانا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کو کیا کیا چیز چاہیے ہوگی اور آپ خود کیسے آن لائن انٹرنیٹ سے ویزا پلائی کار سکتے ہیں تو آج مکمل تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ادھر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنی فیملی میں اپنی ماں باپ بہن بائی اور بیوی بچوں کے علاوہ اپنے ساس سسر اور سالی کا ویزا نکلوانا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں آپ کی پھپی ہوگی آپ ان لوگوں کا ویزا نہیں نکلوانا سکتے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل مکس ویڈیو ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا آپ کو میلے چینل پر ایک لارنگ کا بٹن نظر آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بیل کا اپشن ہوگا اس کے اوپر کلک کرنا نہ بولیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو دوستو سب سے پہلے آپ کوئی بھی انٹرنیٹ بروزر کھولیں گوگل میں آپ نے لکھنا ہے موفا کے ایسے ایم او ایف ای سپیس کے ایسے اور اس کے بعد انٹر کے اوپر کلک کر دیں تو جیسے انٹر کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا پیج آپ لوگوں کے سامنے کھلے گا جیسا کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ادھر جو سیکر نمبر پہ یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے حدمات اور تشیرہ الیکٹرونیات آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھیں جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو وزارت داخلیہ کا جو مین پیج ہے اس کی طرف لے کے آئے گا یہ عربی میں آتا ہے کیونکہ میں اس کو پہلے کھولتا رہتا ہوں اس لیے یہ میرے سامنے انگلش میں آ رہا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس عربی میں آئے تو اس کونے پہ انگلش کا آپشن ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو انگلش میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نیچے تو آپشن ہیں آپ نے یہ فرسٹ جو ہے سیٹیزن ایز ریزیڈنس اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مختلف قسم کے چار اپشن آپ کے سامنے کھولیں گے یہ میرے ماؤس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ مختلف قسم کے چار اپشن ہے نیچے یہ پہلے فیملی ویزٹ ویزا اپلیکیشن فار ریزیڈنس ری انٹری ویزا ہے اگر آپ دوبارہ بلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ویزا ہے اور یہ نیچے جو دو ویزے ہیں یہ جو ادھر ہمارے مختلف کنٹری کے یہ ان کے لیے ویزا ہوتا ہے تو آپ کیونکہ ایک فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہو آپ نے سب سے پہلے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جس کو میں مارک کر رہا ہوں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پیڈ یہ دیکھیں طلب زیارہ آئیلا یہ سامنے آ چکا ہے یہ دیکھیں سٹیپ ون ہے سٹیپ ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائف ہے یہ سٹیپ بھئی سٹیپ ہے یہ سارے سٹیپ جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں سارے جو فارم آئیں گے مختلف جگہ پر مختلف چیزیں ریکوائیڈ ہوگی وہ آپ نے ادھر درج کرنی ہے یہ کچھ انگلش میں کچھ ہدایات ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ خود بھی پڑھنا چاہتے اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو وافق کے اوپر کلک کر سکتے ہیں یعنی اگری کے اوپر کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو فرسٹ نمبر پہ یہ مانگ رہا ہے رقم حکامہ اور رقم تشیرہ دھخول یہ میں آپ کو بتا دوں رقم تشیرہ دھخول یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ اوپر جب جس پیج پہ ویزا لگا ہوا ہے اس پیج کے اوپر یہ رقم لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ نے ادھر سے اٹھانی ہے یہ انہوں نے رہنمائی کے لیے بتایا بھی ہوا ہے تو آپ ادھر سے وہ رقم اٹھائیں گے فرسٹ پہ حکامہ نمبر لکھیں گے سیکنڈ پہ رقم تشیرہ دخول لکھیں گے اور ادھر حکامہ جس طریق کو آپ کا اکسپائر ہو رہا ہے وہ ڈیٹ لکھیں گے یہ دیکھیں میں بھی لکھتا ہوں ہاں تو دیکھیں دوستو پہلے نمبر پہ حکامہ نمبر لکھا ہے اور اس کے بعد اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے حکامہ کب ختم ہو رہا ہے اور نیچے رقم تشیرہ دخول لکھا ہے یہ تینوں چیزوں لکھنے کے بعد آپ نے تانی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دیکھیں دوستو جیسے تانی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آئے گا اس میں آپ کی مکمل ڈٹیل ہوگی فرسٹ پہ آپ کا مکمل نام ہوگا آپ کا مینہ ہوگا جو حکامے میں ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈیٹا برت ہے رقم سجل ہے اور آپ کی جنسیہ ادھل ہے تو یہ آپ کو کچھ خانے خالی نظر آ رہا ہوں گے یہ دیکھیں انوان ادھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ ابھی سعودی عرب میں کس جگہ رہ رہے ہیں میں فور ایکزیمپل ریاض لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ادھر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اور نیچے اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے ادھر آپ نے موبائل نمبر جو ہے نے ویزٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد سیکنڈ آپشن پہ آپ آئیں گے تو یہ ہے سفر واحد سفر واحد کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد اس آپشن پہ آپ آئیں گے ادھر نبے دن کا کیوں کہ ویزٹ ویزا ہوتا ہے آپ نے نبے دن کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہ چوتھا آپشن ہے ادھر بھی آپ نے نبے دن سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو ویزٹ ویزا ہوتا ہے وہ تین مہینے کا ہوتا ہے ایک ہفتہ پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور تین مہینے کے لیے تو پھر وہ چھے مہینے تک ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور چھے مہینے جب ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی ہوتا ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تین مہینے نیکس تک تو یہ نو مہینے چلتا ہے تو اسی طرح یہ جو سیم چیزیں ہیں ایدر ویزٹ کی جگہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے یہ جو کیپچر کوڈ ہے یہ آپ نے لکھنا ہے وان سکس سکس فور یہ جیسے ہی آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اضافے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دیکھیں دوستو جیسے ہی آپ نے اضافے کے اوپر کلک کیا تو یہ پیج ہمارے سامنے کھل گیا ہے ادھر آپ نے اس آدمی کی مکمبل ڈیٹیل دینی ہے جس کا آپ ویزا نکلوا رہے ہو وہ آپ کے رشتے میں کیا لگتا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ نے ادھر دینی ہے فرسٹ پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے وہی نام لکھنا ہے جو اس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو دیکھیں ادھر میں کسی کا بھی ایک نام لکھ دیتا ہوں کہ نام لکھ دیا ہے ادھر نیچے تریخ ملاد لکھنی ہے کچھ بھی جو تریخ ملاد اس کی اصلی ہوگی جو پاسپورٹ یا شناتی کارڈ کے اوپر ہوگی وہی آپ نے درج کرنی ہے کیونکہ مجھے یہ ویزا نہیں چاہیے اس لیے میں سب کچھ اگزیمپل کے طور پر ہی لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے ملک کا جو کیپٹل ہوگا وہ ادھر سیلیکٹ کرنا ہے آپ کدھر ویزا بھیج رہے ہیں کیونکہ کیپٹل میں ویزا جاتا ہے دیکھیں میں پاکستان کے لیے اسلام آبا سیلیکٹ کرتا ہوں اگر آپ انڈیا نور بنگلہ دیش کے ہو تو آپ اپنے ملک کا کیپٹل ادھر سیلیکٹ کروگے اس کے بعد ادھر سیلیکٹ کرنا ہے کہ مسلم ہے ہو یا غیر مسلم تو ادھر میں مسلم سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس ملک کے لیے ویزا نکالے ہو میں کیونکہ پاکستان کے لیے نکال رہا ہوں اس لیے میں ادھر پاکستان سیلیکٹ کروں گا پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر نیچے جو آپ کا مینہ ہوگا جو حکامے کے اوپر لکھا ہوگا وہ آپ نے ادھر لکھنے ہیں تو مینہ درج کرنے کے بعد آپ نے لکھنے ہے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکہ ہے یہ دیکھیں ابھی ذکر ہے لڑکہ ہے تو ذکر اگر لڑکی ہے تو انسی لکھنا ہے آپ نے تو یہ سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے آپ کی بیوی ہے زوجہ ہے ابنے ہے بیٹے یا باپ ہے ابی ہے تو ادھر میں ابنے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اب جو آپ کا ہوگا وہی چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو جیسے ہی آپ یہ ساری چیزیں سیلیکٹ کر چکے ہوں اس کے بعد آپ نے اضافے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے اضافے کے اوپر کلک کر دیا تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے یہ دیکھیں پہلے پہ نام ہے علی حسن میں نے لکھا تھا مسلم ابنے اور اپنا آگے جو میرا محنہ تھا وہ لکھا تھا اسلام آباد میں میں یہ ویزا بھیج رہا ہوں تو وہ ساری چیزیں ادھر آ چکی ہیں اور انڈ پہ یہ دیکھیں تعدیل اور حفظ ہے اگر آپ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو حفظ کر سکتے ہیں اگر تعدیل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کوئی میسٹک آپ سے ہو گئی ہے تو آپ ادھر سے تعدیل کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی تو یہ دیکھیں وہی پیڈ سامنے آ گیا ہے اور آپ اس میں اگر کوئی تعدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کرنا چاہ رہے واپس تعدیل کے اوپر کلک کر کے اس پیڈ پہ آ سکتے ہیں اور جیسے اس کے اوپر آ جائیں یہ دیکھیں سٹیپ فور ہمارا کلیر ہو چکا ہے اس کے بعد آپ حفظ کے اوپر کلک کر دیں یہ دیکھیں جیسے حفظ کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ طلب زیارہ آئلہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ انہوں نے جو رقم طلب ہے یہ بھی ہمیں دے دی ہے آپ نے اس کو پرنٹ کرانا ہے اور پرنٹ کرانے کے بعد یہ دیکھیں طلب زیارہ ادھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنا سائن کرنا ہے اور ڈیٹ ڈالنی ہے اور دوسرے نمبر پہ صاحب العامل یعنی جو آپ کا کفیل ہے اس کا نام لکھنا ہے اس کا سائن ہونے ہے اور ڈیٹ لکھی جانی ہے اور یہ جو آپ کو ختم نظر آ رہی ہے ادھر مور لگانی بہت ضروری ہے اگر یہ مور لگے گی تو یہ گرفہ تجاریہ ہوگا یہ سب چیزیں آپ نے کرانی ہیں اور اس سے پہلے جب آپ تابع کریں گے تو یہ ایٹومیٹیکلی آپ کے پاس سیو ہو جائے گا یہ دیکھیں تابع کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ پی ڈی ایف میں سیو کنورٹ ہو چکا ہے ایک ایسا پیج آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو یہ دیکھیں میرے کمپیوٹر میں سیو ہو چکا ہے ساڑی ڈیٹیل ہے اسی طرح کا پیپر آپ کو بھی ملے گا اور آپ نے اس کو پرنٹ کرانے کے بعد اس کے اوپر اپنا نام اور اپنے سائن کرنے ہیں اور ڈیٹ لکھنے ہیں کہ کس ڈیٹ کو آپ نے سائن کیے اور کفیل کا بھی یہی سیم طریقہ کار ہوگا اور یہ نیچے آپ نے اس سے سٹیمپ لگوانے کے بعد آپ نے غرفہ تجاریہ کے لیے غرفہ تجاریہ چلے جانا ہے تو ادھر جیسے ہی آپ غرفہ تجاریہ کرائیں گے تو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا ایک ہفتے سے دس دن لگتے ہیں اندر اندر آپ کا ویزا نکلائے گا اور آپ آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ میرا ویزا نکلائے کے نہیں تو ابھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ جو ویزا آپ کا وہ لگ گیا یا نہیں لگا تو اس کے بعد آپ نے واپس اسی طرح جدر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا موفا کے ایسے میں آنا ہے گوگل میں سرچ کرنا ہے اور خدمات تشیرات الیکٹرونیات کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پیج ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے انڈ میں آپ نے چلے جانا ہے پر یہ دیکھیں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اپلیکیشن سب میٹو موفا اور ادھر آپ نے اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے یہ جو نمبر تھا اپلیکیشن کے اوپر میں نے آپ کو دکھائی یہ دیکھیں یہ جو رقم طلب ہے یہ اپلیکیشن نمبر ہے یہ آپ نے ادھر لکھنا ہے تو وہ نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے اکامہ نمبر لکھنا ہے اور یہ جو کیپچر کورڈ ہے وہ ادھر لکھنا ہے تو دیکھیں ابھی تک جو طلب کی ہوئی ہے وہی سیم طلب جو ہے وہ سامنے ادھر شور ہو رہی ہے لیکن جب جیسی ویزا نکل جائے گا تو اس پٹی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ادھر نبے دن بھی لکھا ہوا آ جائے گا یعنی آپ کو نبے دن کا ویزا ایشو ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ